برادری کے 62 سالانہ زیارت مقدسہ مریم میلے کی تین روزہ تقریبات خان کا ڈوگرہ مریم آباد میں شروع ہو گئی ہے ان تقریبات میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں مسیحی عوام شرکت کر رہی ہیں مزید احوال بتا رہی ہیں شیخ اپورا سے ہماری نمائند بحمد اسلام غازی اپنیس رپورٹ میں مسیحی برادری کے تین روزہ اجتماع زیارت مقدسہ مریم کی تقریبات خان کا ڈوگرہ کے نوعی علاقہ مریم آباد میں جاری ہیں ان تقریبات میں ملک بار سے لاکھوں کی تداد میں مسیحی ظاہرین شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں انتظامیہ نے ظاہرین کی خدمت اور سکورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں میں وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان وزارت داخلہ کا نہایت میں شکور ہوں کہ انہوں نے مسیحوں کو اس موقع کے اوپر فول پروف سیکیورٹی مہیا کی ہے اور ان کی جو خدمات ہے ان کی جو سوچ ہے پاکستان میں منارٹیز کے لیے وہ نہایت پوزیٹیو ہے عیسائی مذہب کے مطابق ایک سو باون برس قبل فرانس میں لودرس کے مقام پر مقدسہ مریم کا ظہور ہوا جس کی یاد میں ہر سال پاکستان سمیت دنیا بار میں تقریبات منقد ہوتی ہیں لودرس میں قیم پہاڑی کی تشبیح پر مریم آباد میں بھی مسیح مرد و خواتین مقرسہ مریم کے مجسمہ کے سامنے اپنی منتیں مرادیں اور دعائیں مانگتے ہیں پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے اور دنیا کی سلامتی کے لیے مقرسہ مریم کے در پر ضرور دعا کریں پاکستان کے جو مسیحی ہیں یہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور ہمارے خون کا آخری کطرہ بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت حاضر ہے ہم اپنے مسلمان بھین بھائیوں کے شانہ بشانہ اس کی سلامتی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں زیارت مقرسہ مریم کا یہ تین روزہ اجتماع گیارہ سبتمبر کی رات ملکی ترقی سلامتی امن اور بائی چارے کی دعوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا زیارت مقرسہ مریم کے موقع پر مسیح برادری کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے محمد اسلام غازی پاکستان ٹیلیویزن نیوز مریم عباد شیخ اپورا